بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کا برسوں سے جاری یون جنگ کے خاتمے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے یہ ویڈیو انتہائی امپورٹٹ ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ جنسی آئیہ سائی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ناظرین گرہ میں ترکیہ اور پاکستان کی دوستی پوری دنیا کو کھٹک رہی ہے تیبردگان اور عمران خان جس رکے سے مسلمیں دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں کافروں کے لیے یقینی طور پر یہ دونوں بہت بڑا چیلنز ثابت ہوں گے ترکی کے جنگے تیارے اجانک پاکستان پہنچے تو بھارت میں پہنچال کھڑا ہو گیا تفصیلات کے مطابق ترکی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی نبھا دی گئے ترکی کے پائلٹس اور جنگی تیاروں کا خصوصی گروپ پاکستان پہنچا گئے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ ترکش پائلٹس کا گروپ سولو ترک یوم پاکستان کی بریٹ میں شرکت کریں گا اور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ سولو ترک ایف سیسٹین جنگی تیاروں کے ساتھ وہ مختلف قسم کے کٹب دکھائیں گے ترک پائلٹس کا یہ گروپ ماضی میں بھی یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت کر چکا گئے دوسری جانب یوم پاکستان کے موقع پر چھڑول پریٹ موسم کی خرابی کے باعث پچیس مارٹ تک ملتبی کر دی گئی ہے پاک فوج کے شعبت تلکاتہ اما آئی ایس پیار کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کہا گیا گیا ہے کہ موسم کی خرابی اور اگلے دو روز تک بارشوں کی پیشگوئی کے باعث یوم پاکستان پریٹ کے شرکت میں تبدیلی کی گئی ہے نظری گرامی بیان میں کہا گیا ہے کہ جوائنٹ سرویس پاکستان ڈے پریٹ اب پچیس مارچ دوزار اکیس کو پرگرام کے مطابق ہوگی اور اس کے علاوہ نظری گرامیہ بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی جانب جس نے یقینی طور پر پوری دنیا کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا ہے ٹوٹر اکاؤنٹ سے لے کر سوشل میڈیا کے ہر اکاؤنٹ پر یہ خبر ڈسکس کی جا رہی ہے سعودی عرب کا برسوں سے جاری یمن جنگ کے خاتمے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آتے ہی پوری دنیا میں بہنچال کھڑا ہو گیا سوشلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے جنگ زدہ خلیج ملک یمن میں امن کے قیام اور جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اہم ترین اعلان کر دیا گیا ہے سعودی حکومت نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن عمل کا آخاز کیا گیا ہے اس امن عمل کے تحت یمن میں آئیت پابندیوں میں نرمی کی جائے گی یمن میں خوصیوں کے زیر قبضہ علاقے پر آئیت سفری پابندیاں اور ناکہ بندی نرم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ امن عمل کے تحت یمن کے سنفہ ائرپورٹ کو دوبارہ سے کھولنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ الحدیدیہ بندرگاہ کی ناکہ بندی میں بھی نرمی کی جائے گی یمن امن عمل کے حوالے سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فران نے بتایا کہ خوصیوں کے زیر قبضہ سنہ ائرپورٹ سے کچھ مقامات کے لیے پروازوں کی عمد و رفت کی اجازت دی جائے گی جبکہ الحدیدیہ بندرگاہ پر بھی تجارتی سرگرمیوں کے آغاز کی اجازت ہوگی مزید بتایا گیا کہ یمن امن عمل کے تحت الحدیدیہ بندرگاہ سے حاصل کردہ روینیو الحدیدہ سنٹر بینک کے حوالے کیے جائے گا بتایا گیا کہ یمن امن عمل کے حوالے سے مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی یقینی طور پر سعودی عرب کی جانب سے یہ بہت بڑا قدم اٹھائیا گیا ہے اگر ہم پچھلے چند سالوں پر نظر دلا کر دیکھیں تو غوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں کو نشانہ بنائے جارہا تھا کبھی کمیابی غوثی باغیوں کے اعت لگتی تھی اور کبھی سعودی عرب کی جانب سے کمیابی کے ساتھ غوثی باغیوں کی جانب سے فائر کی اگر راکٹس اور میزائل کو ہوا میں تباہ کیا جاتا تھا لیکن آخر کار سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی ایکانومی اور سعودی عرب کے مختلف شہروں کو برے طریقے سے نقصان پہنچ رکھا ہے غوثی باغیوں کے ساتھ کسی بھی معاملے پر کوئی بھی بات چیت کر کے عمل کرنا چاہیے اور اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے آج سعودی عرب نے یون کے اندر جاری جانگ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے غوثی باغیوں کے ساتھ مذاقرات کے ساتھ اہم قسم کی پیشرف کر دی ہیں ناظرین گرامی پچھلے چند گھنٹوں میں یہ دو اہم قسم کی خبریں ہیں جس میں اچانک ترکی کے جہازوں کا پاکستان میں پہنچنا اور بھارتی میڈیا کا اس میں ارپورٹنگ کرنا اور دوسرا سعودی عرب کا یمن جانگ کے بارے میں اور حسی باغیوں کے بارے میں پیترین قسم کا اعلان سامنے آنا دیکھیں ترکی اور پاکستان کی جو دوستی ہے یہ فیوچر میں مسلمانوں کو لیڈ کرنے والی ہے عمران خان اور طیب وردگان یہ دو مسلم دنیا کے ایسے لیڈر ہیں جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اس سے پہلے مسلم دنیا میں ایسے کوئی لیڈر نہیں تھے جنہوں نے اس طریقے سے مسلم دنیا کو لیڈ کیا ہو ناظرین گرامی طیب وردگان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کامپتہ ہے طیب وردگان سے اور مسلم دنیا میں طیب وردگان ایک ایسا لیڈر ہے جو کسے بھی کافر ملک کے خلاف کسی وقت بھی جنگ کا اعلان کر سکتا گئے حالانکہ ترکی کے اوپر امریکہ کی جانب سے معاشی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں حالانکہ ترکی جو ہیں وہ امریکہ کا اتحادی ملک ہے لیکن اس کے باوجود ایس فور ہنڈرڈ کو لے کر ترکی امریکہ اور روس کے درمیان اس وقت کش مکش چل رہی ہیں اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی ترکی کے جانب سے روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کا معاملہ سامنے آنا اور پھر امریکہ کی جانب سے ترکی کے اوپر پابندیاں لگانا اور اس کے باوجود بھی ترکی کے جانب سے اعلان کیا جانا کہ اگر امریکہ نے پابندیاں نہ ہٹائیں تو ہم ایس فور ہنڈرڈ کے علاوہ روس سے مزید بھی جنگی ہتھیار خریدنا شروع کر دیں گے نظری غیمی اب جو ترکی کا پاکستان کے اندر جہاز لے کر آنا ہے اور پاکستان کے اندر جو پاکستان میں پریڈ ہونے جاری اس میں شرکت یقینی طور پر یہ بھارت کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ترکی پاکستان کے کلوز ہو چکے اور ترکی نے پاکستان کو وہی پچاس ڈرونز دینے کا اعلان کیا ہے جو انہوں نے ازربائیجان کے حوالے کیے تھے آرمینیہ کے خلاف اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ازربائیجان نے ان ڈرونز کا استعمال کتنے بہترین انداز میں کیا تھا اب ترکی کی جانب سے وہ ڈرونز اسی وجہ سے دیے گئے تھے اور اس وقت دیے گئے تھے جس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا پوری طور پر وہ جو ڈرونز نے پاکستان کے حوالے کیے گئے تاکہ پاکستان لائن اف کنٹرول کی قریب ان کو تائنات کر کے نہ صرف کامیابی کے ساتھ بھارت کی جاسوسی کرے بلکہ ان ڈرونز کے استعمال کرتو یہ مختلف جوکیوں اور مختلف قسم کی کاروائیوں کو روک سکے اور بروقت کاروائی کر کے ان کو تباہ کر سکے اب ترکی کے جانب سے یہ ڈرونز تھی گئے تھے وہ اتنے خطرناک تھے کہ وہ کئی ہزار کلیومیٹر کی بلندی تک اٹھ سکتے تھے اور دس سے پندرہ گھنٹے تک وہ پرواز کر سکتے تھے ناظرین گرامی وہ اپنے ساتھ ساتھ وارہیڈ کے کئی قسم کے ہتھیار بھی لے جانے کی استلاحیت رکھتے تھے جس میں وہ دشمن کو جاسوسی کے ساتھ ساتھ بڑا سرپرائز بھی دے سکتے تھے اب ترکی نے ہر موڈ پر پاکستان کے ساتھ دوستی کی انتہا کی گئے اور ترکی نے یہ ثابت کیا گئے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ پڑا گئے پاکستان کے اچھے اور برے وقت میں دوسری طرف سعودی عرب نے یمن جنگ کے بارے میں جو فیصلہ کیا گئے وہ سعودی عرب نے انتہائی بہترین فیصلہ کیا گئے کیونکہ سعودی عرب کے مختلف شہر اب ہوسی باغیوں کے نشانے پر آگئے تھے ہوسی باغی اور سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ہزاروں کلیومیٹر کے فاصل ہونے کے باوجود بھی ہوسی باغی سعودی عرب کے شہروں کو نشانہ بنانے میں کامیار ہو رہے تھے اور اب آخر کار امن کا اعلان ہو چکا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا